میں خواب میں دیکھا کہ ایک کیک رکھا ہوا ہے اور اس کو انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی تو اس کے نیچے ایک سامب بیٹھا ہوا تھا اس سامب نے اچھل کے ان کو کارنے کی کوشش کی تو راشد پیچھے ہٹ گئے جب یہ خواب راشد دیکھا تھے وہ سو رہے تھے ایک دم سے انہوں نے چیخ ماری تو میں پریشان ہوگی میں نے کیا ہوا تو کہہ لیں کہ میں خواب دیکھ رہا تھا یہ انہوں نے آج دیکھا اور ابھی ایک ہفتہ پہلے میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں کچھ مسئل سے جیسے ایک جماعت ہوتی ہے اس طرح سے لوگ آئے ہیں انہوں نے کچھ بزرگ بھی ہیں اور وہ آئے ہیں ہمارے گھر میں تو میری عجید سے ایک کیفیت ہو گئی ہے تو وہ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ آپ کی راشی سے کہتے ہیں کہ آپ کی بیگم پہ کسی نے سفلی علم کیا ہوئے جو ان کو مالی اور جانی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور آپ کے گھر کے دوسرے لوگوں پہ بھی اس کے اثرات ہیں یہ میں نے دیکھا تو میری آنکھ کھل گئی تھی اور مجھے صاحب ہمارے سارے کا بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کا قبول فرمائے آپ حضرات ہمارے پروگرام کو اتنی عزت اور پرزہری پذیرہ ہی دیتے ہیں ظاہر ہے کہ اتنا اچھا پروگرام اس لیے ہم نے مارکٹ کیا تاکہ یہاں کے لوگوں کے لیے دین آسان ہو جائے اور الحمدللہ واقعی اللہ کے لیے ہم نے اخلاص کے ساتھ اس پروگرام کو شروع کیا اس میں کسی قسم کے کوئی کمرشلائز یا بینفیٹس میں شامل نہیں ہے خالص اللہ کے لیے آکے میں پروگرام کرتا ہوں اور اللہ ہی کے لیے اس پروگرام کو ہونے کی امید رکھتا ہوں اور اللہ سے عجر کا جو امیدوار ہوتا ہوں اور اسی وجہ سے اللہ نے اس کے اندر دین دوگی راچوگنی ترقی پیدا کر دی ہے اور یہ پروگرام آپ لوگوں کی دل کی دھڑکن ہے اور باقی آپ نے جو خواب پوچھے خوابوں میں بالکل واضح ہے کہ دونوں خواب جیے جادو کا اشارہ کر رہے ہیں کہ صفلی عمل ہو رہا ہے وہ سامب جو بیٹھا ہے سامب وہ بھی صفلی عمل جادو ہوتا ہے صفلی عمل ہے اسی طریقے سے جو خواب آپ نے دیکھا بزرگوں نے آپ کو بتایا کہ صفلی عمل ہو رہا ہے تو گوئے کہ آپ کی پوری فیملی پر آپ دونوں پر جیے یہ جادو اٹھونے کا ہورا اٹیک اور آپ لوگ اس لپیٹے میں ہیں اسی وجہ سے آپ کے سارے کام کا جو رکے ہوئے ہیں اور ہر طرف بندشے پڑی ہوئے ہیں اس لئے اس کا عراج باقیدہ کریں پڑھنے کا فیلال میں آپ کو دے دیتا ہوں لیکن باقیدہ علاج کا طریقہ ہی کہ آپ میرے پاس بالکل آ جائیں ٹیوزڈے اور سیٹرڈے ان دو دنوں میں میں جو ہے ون ون ملاقاتیں کرتا ہوں دو دن ٹیوزڈے اور سیٹرڈے باقی ڈیز جو میں کال پہ ہوتا ہوں تو ان دو دنوں میں آپ کسی وقت آ سکتے ہیں دوپیر بارہ بجے سے شام چار بجے تک تو یہ نیو یورک میں آپ ایڈرس نوٹ کر لیں ون نائنٹی فائف ڈیش زیرو فور ہیل سائیڈ ایوینیو ہالیس نیو یورک ون ون فور ٹو تھری اور اگر کوئی انفرمیشن لے نہیں ہو تو اس کا نمبر بھی آفیس کو نوٹ کر لیں سیون من ایٹ سیون تری سیکس زیرو فور فور زیرو تو یہاں اپریٹر کو کال کر کے اسی بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں تو ان دنوں میں آپ آ جائیں تو اس کی بقیادہ میں کارڈ جھاڑ کر دوں گا باقی پڑھنے کا فیلال نوٹ کر لیں صدت یونس آیت نمبر ایٹی اور ایٹی ون تو یونس آیت نمبر ایٹی اور ایٹی ون یہ روزانہ آپ نے گیارہ رفعہ پڑھنی ہے گیارہ رفعہ پڑھ کے پانی بدم کرنا ہے پانی سب گھر والوں کو تھوڑا پلا دیں گھر میں شرک دیں اور اپنے اوپر پھوک لیں تو یہ عمل شروع کر دیں تو جب تک میرے پاس نہیں آتے اس وقت تک یہ عمل کرتے رہیں پھر آ جائیں گے تو میں بقیادہ عراج کر دوں گا اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے موسیقا